موسیقی آج اتوار 14 جون اور سال 2020 ہے یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کا مذبان دوستین مراد بلوچ خوزدار کے علاقے گریشہ سے کابز پاکستانی فورسز نے چھے نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے پنجگور میں فائرنگ کر کے دو افراد کو ہلاک کیا گیا ہے جس کی ذمہ داری بلوچ ریپبلیکن آرمی نے قبول کی ہے سان ہے ڈنوک کے خلاف گوادر جرمنی اور زہری میں احتجاجی ریلیاں اور مظاہریں منعقد کیے گئے جن کی تفصیل خبروں میں شامل ہے بلوچستان میں آن لائن کلاسز کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں خوزدار میں ایک علامتی بوکھر تعلق کیمپ منعقد کیا جائے گا ان خبروں کے ساتھ ساتھ مزید خبریں بھی نیوز بولیٹن کا حصہ ہیں آئیے نیوز بولیٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں قابض پاکستانی فوج نے خوزدار کے علاقے گریشہ سے چھے نوجوانوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے حراست بعد لاپتہ ہونے والوں میں اطلاعات کی مطابق قابض فورسز نے آزم ولد زاہد کو گریشہ سے جبکہ زباد رفیق ستار کو کوچھا اور تارک کو گونی سے حراست میں لے کر ان کے گھروں پر جہریت کر کے لاپتہ کر دیا ہے پنجگور میں نامالو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے پاکستانی فورسز کی سرپرستی میں چلنے والے ڈیت اسکارٹ کے کارندے کو حلاق کر دیا ہے فائرنگ کی زید میں آ کر ایک اور شخص زخمی ہوا جو بعد ازا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حلاق ہو گیا ہے فائرنگ کی نتیجے میں حلاق ہونے والے پہلے شخص کی شناخ چوئب کے نام سے ہوا ہے سانیہ ایڈنک کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اسے سلسلے میں جرمنی زہری اور گوادر میں احتجاجی مظہری کیے گئے گوادر میں ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی جو مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ایک جگہ پر یقجا ہوئی جہاں اس نے جلسے کی شکل اختیار کی احتجاجی مظہرے میں مختلف مکاتب فکر کی لوگ شامل تھے جنہوں نے برمش کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا احتجاجی مظہرے سے حسین وادیلا، سعید فیض، این قادر اور بالاچ قادر سمیت خواتین نے بھی خطاب کیا مظہرین نے مطالبہ کیا کہ سانیہ ایڈنک کے ذمہ داروں کو تربت کے مین چوک پر پھانسی دی جائے اسی سلسلے میں جرمنی کی شہر بیرلن میں ایک احتجاجی مظہرہ کیا گیا جس میں بلوچ سیاسی کارکنوں سمیت دیگر مکاتب فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی مظہرین نے سانیہ ایڈنک کی مضمت اور ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا دوسری طرف زہری میں بھی برمش یکچہتی کمیٹی کے جانب سے احتجاجی مظہرہ کیا گیا ریلی میں زہری کی مختلف علاقوں مشک، چشمہ، بلبل، دگن اور تراثانی سے طلبہ اور دیگر مکاتب فکر کے لوگ موٹر سائیکل ریلی کی شکل میں نورگامہ پہنچے جہان سے ریلی نکالی گئی جو بازار میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا مظہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر بلوچستان میں ریاستی سرپرستی میں چلنے والے ڈیت اسکارڈ سو منشیات فروشی کے خلاف ناری درج تھے طربت گوکدان میں پاکستانی کٹ پتلی ایم پی اے لالا رشید کے گنمین نبیل ولد خرشید نے بی اے سو کے سابق سی سی ممبر کامریڈ تارک امام کے بہن کے گھر پر حملہ کرتے ہوئے چادر اچار دیواری کو پامال کر کے کامریڈ تارک امام کے چھوٹے بائی فیصل امام ولد کامریڈ امام بخش پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور فرار ہو گیا ہے متاثرہ خاندان کے مطابق واقع کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے بلوچستان میں آن لائن کلاسز اور انٹرنیٹ کی سہولیات نہ ہونے کے خلاف بلوچ طلبہ کا احتجاج جاری ہے اسی سلسلے میں پسنی میں سنگت ہزاران بلوچ کی سربراہی میں پسنی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں پاکستان بھر کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیوں کے زیر تعلیم طلبانی شرکت کی سنگت ہزاران بلوچ نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام کالجز یونیورسٹیوں میں آن لائن کلاس شروع کر دی گئے ہیں اور آن لائن کلاسز انٹرنیٹ سروس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتے جبکہ بلوچستان میں انٹرنیٹ کی کوئی سہولیات موجود نہیں انہوں نے کہا کہ صرف بلوچستان نہیں بلکہ اندرون سندھ گلگت بلتستان آزاد کشمیر اور اندرون پنجاب بھی یہی حالت ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایچ چی سی کو چاہیے کہ وہ زمینی حقائق کو مدنظر رکھ کر فیصلے کریں دوسری طرف ہفتے کے روز بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن تربت زون کی جانب سے آن لائن کلاسز اور ایچ چی سی کے پالیسیوں کے خلاف تربت میں شہید فیدہ چوک پر سی روزہ علامت بھو خرطالی کیمپ دوسری روز بھی جاری رہا جہاں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے کیمپ میں شرکت کر کے طلبہ سے اس حریق چہتی کی اس موقع پر بی ایسو کے رہنماؤن نے کہا کہ آن لائن کلاسز لینے کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کی سہولیات اور بجلی فراہم کی جائے تاکہ ہم کلاسز لے سکیں بلوچ طلبہ آلینز کی جانب سے آن لائن کلاسز کے اجراء کے خلاف خوزدار میں علامت بھو خرطالی کیمپ لگانے کا اعلان کیا گیا ہے جو پندرہ جون سے شروع کیا جائے گا چاغے میں لیویز فورس نے مختلف منشیات کے اڈوم پر چھاپا مار کر چھے افراد کو حراست میں لے لیا ہے لیویز کے مطابق شہر میں منشیات فروشوں کے خلاف گہرہ تنگ کر دیا گیا ہے اور کسی کو بھی منشیات فروشی کی اجازت نہیں دی جائے گی کوئٹہ کے علاقے کیچی بیک میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے دو افراد سخمی ہو گئے ہیں قلات میں مرکزی شہرہ پر ایک مزدہ ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا ہے حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں محکمہ صحت بلوچستان نے اعلان کیا ہے کہ بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید 193 مصبت کیسز آئے ہیں جن کے بعد بلوچستان میں کیسز کی مجموعی تعداد 7,866 ہو گئی ہے جبکہ کرونا کے باعث ہلاکتیں اسی ہو چکی ہیں اسی طرح 2,722 افراد صحتیاب ہوئے ہیں قلات میں مزید سات افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد قلات میں مریضوں کی کل تعداد 46 ہو گئی ہے کرونا سے متاثرہ افراد کو گھروں میں آئیزولیٹ کر دیا گیا ہے جبکہ تین افراد صحتیاب ہوئے ہیں کوئٹہ کے زلعی انتظامیہ نے حکومتی ایس او پیز اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے پر 169 دکانیں بند اور 49 دکانیں سیل کر کے دکانداروں پر 46 ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا گیا ہے زلعی انتظامیہ کی جانب سے ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر چار ریسٹورنٹس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے کٹ پتلے حکومت بلوچستان نے بلوچستان میں ہوتیلز اور ریسٹورنٹس کھولنے کی اجازت دے دی ہیں محکمہ داخلہ بلوچستان کی جانب سے جاری ایس او پیز کے مطابق ہوتیلز اور ریسٹورنٹس کو کھولنے سے چار گھنٹے قبل اسپری کرنا ہوگا جبکہ ہوتیلز اور ریسٹورنٹس کاملہ ماسک اور گلفز کے بغیر کام نہیں کرے گا ایس او پیز کے مطابق ہوتیلز اور ریسٹورنٹس آنے والے گہکوں کو بغیر ماسک ہوتیل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ ایک ٹیبل پر چار سے زائد افراد نہیں بیٹیں گے تاہم بعد ازہ اس نوٹفیکیشن کو ماتل کیا گیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب سیدر ملک عبدالولی کاکر نے کہا ہے کہ جام کمال کی حکومت جام کرنے کا وقت آ گیا ہے انہوں نے گزشتہ روز اپوزیشنگ کی جانب سے احتجاج کرنے پر کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کی تیاریوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اگر بی این پی کے احتجاج کرنے والے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا یا ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تو بلوچستان بھر کو جام کر دیں گے یہ تھی سارن بلوچ اب علاقہی اور عالمی خبریں خلیل وارڈیلہ پیش کریں گے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد ایک لاکھ چونتیس آزار چیسو سرسٹھ ہو گئی ہے جبکہ مزید علاقتوں کے بعد علاقہ اپرات کی کل تعداد دو آزار پانچ سو چوہتر تک جا پہنچی ہے پاکستان میں نہ صرف کرونا کیسز کی تعداد میں بلکہ اس سے اموات میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے پاکستان مریضوں کے لیاز سے ممالک کے پیرست میں چین اور سعودی عرب سے بھی آگے نکل گیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ الٹ ورکرز کی تعداد تین آزار آٹھ سو اٹھاون ہو گئی ہے جن میں سے چتیس زندگی کی بازی آر گئے ہیں متاثرین میں دو آزار تین سو ستائیس ڈاکٹرز چار سو چیتر نرسز اور دیگر عملے کے ایک آزار پچپن اپرات شامل ہیں متاثرہ الٹ ورکرز میں سے تین آزار ایک سو دس دیگر مقامات پر ڈوٹی پر معمور تھے جبکہ سات سو ارتالیس اپراد انتہائی نگیداش سینٹرز میں پرائیس سر انجام دے رہے تھے سندھ میں کرونا وائرس سے متاثرہ پولیس ایلکاروں اور ملازمین کی مجموعی تعداد سات سو اٹھاون ہو گئی ہے میکمہ پولیس کے مطابق میلک بیماری سے اب تک آٹھ افسران اور جوان جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد ستتر لاکھ پچھتر آزار تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے علاقتیں چار لاکھ اٹھائیس آزار نو سو ستر ہو گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بر میں تین تیس لاکھ پینتالیس آزار دو سو باتیس مریض اسپیتالوں کرنٹینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے ترپن آزار نو سو اٹھائیس کی آلت تشویشناک ہے جبکہ انتالیس لاکھ سر سٹھ آزار دو سو باسٹھ مریض سے اتیاب اچھ کے ہیں چین میں ایک بار پھر کرونا وائرس کے کیسے سامنے آنے پر گیارہ علاقوں میں لاکڈون کر دیا گیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق چین میں ایک بار پھر کرونا وائرس کی نئی لہر سر اٹھانے لگی ہے جہاں دارل حکومت بیجنگ میں کرونا وائرس کے ساتھ نئے کیسے سامنے آئے ہیں چین میں سامنے آنے والے کرونا کیسز کی وجہ قریبی گوشت مارکیٹ بتائی جا رہی ہے پاکستان میں راولپنڈی کے علاقے صدر میں کوئلہ سینٹر چوک پر دماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص علاق اور متعد اپراد زکمی ہوئے ہیں ریسکیو ذرائع کے مطابق دماکہ کیز مواد موٹر سائیکل میں نصف کیا گیا تھا پاکستان کے نیشنل ڈیزائسٹر مننجمنٹ اتارٹی نے کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تین لاکھ انتالیس ازار اکڑ رکبہ کا سروے اور پانچ ازار چیسو تیس اکڑ رکبہ پر ٹیڈی دل کو قتم کرنے والی عدویات کا اسپریے کیا گیا ہے اور اب تک پورے ملک میں پانچ لاکھ چینوے ازار اکڑ رکبے پر اسپریے کیا جا چکا ہے ان ڈی ایم اے ترجمان نے بتایا ہے کہ بلوچستان میں تین ازار اکڑ رکبہ پر اسپریے جبکہ کیبر پکتونکوا میں ایک ازار تین سو اکڑ رکبہ کی ٹریٹمنٹ ہوئی اور پنجاب میں تیس اکڑ رکبہ پر اسپریے جبکہ سندھ میں گزشتہ روز ایک ازار دو سو اکڑ رکبہ پر ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے عالمی عدالت انصاب نے امریکی صدر کی جانب سے پابندیاں آئیت کرنے پر افسوس کا ازار کیا ہے عالمی عدالت انصاب کے ترجمان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ امریکی حکومت کے آئی سی سی پر عملے ناقابلے قبول ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ یہ ایک دامات عالمی عدالت کے اہلکاروں پر اثر انداز ہونے کی ناکام کوشش ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکی شہری جارج فلائٹ کے گلہ گونٹنے کی ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہوئے پولیس پر زور دیا ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کے پرتشدد عربے استعمال کرنے پر پابندی لگائے ان کا کہنا تھا کہ جارج فلائٹ کے گلہ گونٹ کر مارنے کی ویڈیو نے مجھے بھی کوپ زدہ کیا ایسے واقعہ دوبارہ نہیں ہونے چاہئے ترکی نے لیبیا کی فوج کے قلاب لڑنے والی قومی وپاک حکومت کے مدد کے لیے اتیاروں اور جنگجووں کی پرامی جاری رکھی ہوئی ہے الاربیا اور الادس نے جمعے کے روز اطلاع دی ہے کہ ترکی کا ایک تیارہ ایک سو چبیس اجرتی جنگجو لے کر لیبیا پہنچا ہے جنگجو لے کر آنے والا وائی جاس ترکی کے پیزائی کمپنی ونگز کا تھا دوسری طرف مصری صدر عبدالپتے ال سی سی اور ان کے پرانسیسی امن سب امانویل میکرو کے درمیان لیبیا کے معاملے پر ٹیلپون پر بات چیت ہوئی ہے دونوں رینماوں نے لیبیا میں جاری تنازع کے عل کے لیے پوری جنگ بندی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے اور دونوں رینماوں نے لیبی پوچ کی دیشتگردی کے قلاب جاری جنگ میں اس کے ارممکن مدد پر اتفاق کیا ہے شام میں انسانی حقوق کے نگران گروپ المرصد نے بتایا ہے کہ قومی دپا کے نام سے جانی جانے والی ملیشیا کی اسکری کمک نے مشرقی دیر الزور کے دہی علاقوں میں پہنچ کر وہاں ایران نواز ملیشیاں کی چیک پوسٹوں کو لے لیا ہے معلومات کے مطابق بشار الاسد کی فوج کی امنوہ قومی دپا کی پورسس کی تیز پوجی گاڑیاں دمشق سے دیر الزور صوبے کی مشرق میں البو کمال شہر پہنچے ہیں بعد آزاں اس کمک کو شہر میں لبنانی ملیشیا ازبولہ کے زیر اثر علاقوں میں تائنات کر دیا گیا ہے یہ تھے خلیل وارڈیلہ آج کے نیوز بولیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے